موسیقی نئے سال کی ان اڈوانس مبارک بات دو ہزار تئیس بڑا ہنگامہ خیز رہا اور اس کے آخری ہفتے میں یعنی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم نے ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ دیکھی فاروق عبداللہ کی کوئی نئی بات تو نہیں ہے اگر چون کی طرف سے جو انہوں نے کہا کہ اگر بھارت اور پاکستان نے کشمیر کے مسئلہ پہ مل کے بات نہ کی تو جو جمع کشمیر ہے وہ غزہ کی پٹی ہو جائے گا مجھے یاد پڑتا ہے سٹون پیلٹنگ ہوتی تھی 2019 فائف آگست سے پہلے بہت سارے انگامیں ہوتے تھے تب بھی غزہ کا سین نہیں تھا اٹلیس لیکن اب تو حالات بہت بڑیاں ہیں سی سوائر بھی چل رہا ہے لیکن ہمیں یہ اس بات کا احساس ہے کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے کروس بارڈر ٹیوریزم کا سلسلہ چل رہا ہے بھارت میں اس کا بہت بڑا کنسرن ہے مگر وہ غزہ والی حالت کی بات فاروق عبداللہ کیوں کرتے ہیں یا محبوبہ مفتی کیوں کرتے ہیں اس پہ میں کومنٹری لوں گا میجر گورو آریہ جی کی میرے صاحب بہت بہت دنیواد آپ ہمارے ساتھ جڑے ہم ان ایڈوانس اپنے ویورز کو ہیپی نیوئر کہہ رہے ہیں میری کرسیمس بھی ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی کہہ رہے ہیں یہ بتائیے سر کہ یہ فاروق عبداللہ کے حوالے سے آپ کا میں نے ٹویٹ بھی دیکھا اور یہ سٹیٹمنٹ بھی میں نے دیکھی مجھے یہ غزہ والا معاملہ بڑا کھٹکا کہ یہ کیا دھمکی ہے فاروق عبداللہ کی سر کوئی دھمکی بھمکی نہیں ہے سر یہ ایسی سلسلی چھوڑتے رہتے ہیں اور میڈیا نے بھی اتنا سیریسلی نہیں لیا اس بر کیونکہ جب یوکرین کی لڑائی شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ یوکرین جیسے حالات ہو جائیں گے تو جو چلتا ہے نا لیٹس دنیا میں وہ یہ پیش کر دیتے ہیں سر ورک ورک لگاتے ہیں نا مٹھائی میں ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سلور فوائل لگا کے اس جنگ کا وہ پیش کر دیتے ہیں مٹھائی یہ لڑو ہے ورک لگا ہوئے آپ کھا لیجئے تو پہلے ہم یوکرین کا سوچ رہے تھے سر اب ہم گزہ کا دیکھ رہے ہیں تو یہ سب چلتا رہتا ہے ان کا ان کا بیسکلی ماملہ کیا ہے سر کہ انہوں نے کشمیر کی ترقی نہیں کروائی کبھی انہوں نے کبھی کشمیر کی اور ان کے ہی مفتی پریوار اور عبداللہ پریوار یہ دونوں خاندان انہوں نے بہت for a very long period مطلعہ decades دہائیوں انہوں نے راج کر آیا ہے دشکوں انہوں نے کشمیر پہ راج کر آیا ہے ان کے والد صاحب پہلے پرائی منسٹر ہوا کرتے تھے کشمیر کے پھر وہ سسٹم چینج ہوا پھر وہ چیف منسٹر بن گئے پھر ان کے بیٹے فاروق عبداللہ جو ہیں ابھی وہ چیف منسٹر بن گئے پھر ان کے بیٹے عمر عبداللہ چیف منسٹر بن گئے تو یہ لوگ ایسے ہیں اور یہ سینٹر میں بھی منسٹر رہ چکے ہیں کیابنٹ منسٹر تو ان کے لیے جو سکتا ہے جو پاور ہے جو آثورٹی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلی بات یہ بتاتا پر یہ پاور میں آئے کیسے سر یہ بیسیکلی دیا پاور بروکرز اسینچلی ان کا یہ معاملہ ہے کہ کشمیری عوام جو ہے جو جمہور کشمیر کی عوام ہیں اس کو سب سے پہلے تو ٹرہا کے رکھو ان کو خوف زیادہ رکھو کہ دیکھو ایسا ہے کہ تمہارے اوپر جیسے پاکستان میں بولتے نا تمہارے اوپر بھارت حملہ کر دے گا حملہ کر دے گا بھارت بس تمہیں نگل جائے گا ہندو تم سے پانچ چھ ساد گنا ہے ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہے کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے ہندو کبھی بھی تو ہر سمیں ایک چوویس پچیس کروڑ کی عوام کو ڈرانا کہ وہاں پہ جو ڈیڑھ سو کروڑ ایک سو چالیس کروڑ بیٹھے ہیں آئے انہوں نے کشمیریوں کے لئے کہ دیکھو یہ تمہیں کھانا چاہتے ہیں یہ تمہیں کھانا چاہتے ہیں یہ تمہیں نگل جائیں گے تو ان کو بھی ڈر آدھم کہا اچھا کسی نے نگلہ نہیں لیکن عوام بیچاری معصوم ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات کیا ہوا دیکھیں یہ جو کہتے ہیں اکثر آپ نے محبوبہ مفتی کو بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے بات کری ہے پاکستان سے بات کری کیوں کریے پاکستان سے بات آخر بات کیا ہے پاکستان سے بات کرنی آخر کیوں ہے سر میں اس کا بھی کاران آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ بھارت پاکستان سے بات کرے میں نے ٹویٹ بھی کر رہا تھا آپ جس کے ہم بات کر رہے تھے سر شروع شروع ہونے کے پہلے بیسکلی کیا ہے اس میں میں نے سب کو سمجھا ہے ٹویٹ میں اگر کوئی جا کے دیکھیں میری ٹین میں میں کہ فاروق عبداللہ کا ٹوٹل یہ matter ہے کہ بھئی اگر بھارت پاکستان بات کریں گے تو کس معاملے میں بات کریں گے ٹرےڈ اور کامرس کے بارے میں بات کریں گے نہیں پاکستان میں کچھ بنتا ہے نہیں منفیکچرنگ کے بارے میں بات ہو نہیں سکتی کیونکہ پاکستان کچھ منفیکچرنگ کرتا نہیں ہے Right information technology science کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی space program کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان یہ سب کچھ کرتا نہیں ہے تو پھر کس معاملے میں بات ہو سکتی ہے پاکستان چاہے On what topic can India speak to Pakistan And that Pakistan will be willing to speak to India That is Kashmir تو جب Kashmir کے بارے میں بات ہوگی تو پھر بچولیے بن کے بیچ بچاؤ کرنے والے آتے ہیں یہ آئیں گے اور پھر ان کا status پھر سے قائم ہو جائے گا یہ بہت شروع سے ان کی ڈیمانڈ ہے بات کرو بات کرو بات کرو ہم نے تو بات کرنا نہیں روکا تھا عمران خان نے بولا تھا ہم بات نہیں کریں گے تین سو ستر پہ تیس جب تک واپس نہیں لاؤ گئے یہ سب پریٹ بند کریں تو یہ they keep on repeating the same thing again and again سر اب ان کو بات پتا ہے کیا ہے کہ ان کو کشمیر میں بھی لوگ seriously ملتے ہیں تو فاروق عبداللہین محبوبہ مفتی are no longer a political force in کشمیر they have been absolutely neutralized by the people by the people of کشمیر اور میں ایک اور چیز کہہ دوں سرے بڑا statement ہے لیکن جو کشمیری ہے جو وہاں پہ رہتا ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیبین اس کو point out کریں یہ بینہ security کے کشمیر میں نہیں چل سکتے دونوں کے دونوں یہ جو پاکستان کے اتنے حمایتی بنتے ہیں اور جو پتھر فیکتے تھے وہ کہتے تھے آزاد آزادی لڑنے والے ہیں وہ تو بچے ہیں وہ تو معصوم بچے ہیں آزادی یہ گپکار روڈ میں رہتے ہیں سر یہ اپنے گھر سے بینہ security کے ان سے بولی ذرا شرینگر کی سڑکوں میں چلے ان میں اتنی حمد نہیں کیونکہ ان کے پاپ اتنے ہیں سر ان کے پاپ اتنے ہیں تو یہ سب بیچ میں سر relevant ہونے ان کو پتا ہے کہ میڈیا اٹھا لے گی خبر میڈیا کچھ نہ کچھ کر دے گی ریپورٹ کر دے گی کیونکہ member of parliament ہیں اور یہ سب تو یہ سب کچھ کہتے رکھتے ہیں سر یہ irrelevant force ہیں یہ جس کم فوج میں کہتے ہیں نا سر فوکے کارتوس ہیں یہ فوکے کارتوس ہیں ان کا کچھ نہیں ہے جی سر آج کی جو political reality اس میں واقعی لگتا ہے کہ چلے ہوئے کارتوس ہیں فوکے کارتوس ہیں اور بھارت میں ان کے بارے میں perception یہی ہے کہ یہ اپنی politics کو گرمانے کے لیے اس طرح کی statement دیتے ہیں اور پی اے پرو پاکستان ہے sort of لیکن پاکستان میں ان دونوں پریواروں کے بارے میں ہمیشہ سے یہ perception رہا آج بھی perception ہے کہ یہ پرو بھارت ہیں تو یہ جو دونوں طرف کے قوائن ہیں یہ آپ کو کیسے نظر آتے ہیں سر بات یہ ہے کہ میں تو یہ نہ پرو بھارت ہیں نہ پرو پاکستان ہیں فاروق عبداللہ is only pro فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی is only pro محبوبہ ان کو تھوڑکا لینا دینا ہے سر بھارت یا پاکستان سے بھارت میں ان کو اتنا کچھ پاکستان سے تو ان کو کچھ ملا ہی ابھی تک بھارت سے اتنا کچھ ملا محبوبہ مفتی کے فاردر بھارت کے home minister فیسر he was the home minister of india she has been the chief minister مطلب ان دونوں پریواروں کو جتنا ملا ہے شاید ایسے کم پریوار ہوں گے بھارت میں جن کو اتنا ملا ہے کم ہوں گے سر مٹھیبر پریوار ہوں گے خاندان ہوں گے جن کو اتنا ملا ہے جتنا مفتیز اور عبداللہ اس کو ملا ہے لیکن یہ سگے کسی کے نہیں ہے سر یہ سگے کسی کے نہیں ہے یہ بھارت کے خلاف نفرت یعنی کی غزہ پٹی بن جائے گا کشمیر اور یہ سب جو بھی یہ سب بول دیں گے جمہو اور کشمیر can go to hell یہ بھی بول دیں گے out of frustration ابھی ان کو آپ موڈی جی اگر فون کریں کہ فاروق عبداللہ صاحب ہم آپ کو cabinet minister بنانے کے لئے ڈلی بلانا چاہتے ہیں سر یہ پربوشری رام کے بھجن بھی گا چکے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں نا یہ گانا گا چکے ہیں آپ نے پتا نہیں ویڈیو دیکھا نہیں دیکھا تو آپ وہ اگر آپ دکھائیں اپنے ویورز کو تو آپ اس میں دکھائیے کہ یہ پربوشری رام کے بھجن گا یہ کچھ بھی کریں گے ان کو ستہ میں رہنے کے لئے اگر موڈی جی کے پیر پکڑنے ہوں گے موڈی جی کے پیر پکڑیں گے پاکستان میں تو کوئی ہے نہیں وہاں پہ پیر پکڑنے والا except for the army chief یہ کچھ بھی کریں گے ان کا بیسیکلی کہہ ہے سر کہ ان کی center of gravity کھو دے یہ ان کا بیٹا ان کا خاندان بس یہ اور کسی ان سر کشمیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پہلے کہ موڈی جی نے پورا شروع کر آنا construction road وغیرہ سر ڈھنکی سڑک نہیں تھی اور ان لوگوں نے اتنا فنڈ لیا ہے اتنا فنڈ لیا ہے اتنا فنڈ لیا ہے سر میں آپ کو اگر ڈیٹیل بھیجوں میں آپ کو پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں سر نوٹ ایکچول فنڈ پرسنٹیج وائز پر پوپولیشن کشمیر فور میری یارز got the highest fund in India سر اتنا پیسہ سرکار وہ پیسہ گیا کہاں پہ ان سے پوچھئے وہ پیسہ گیا کہاں پہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ لاکھوں کروڑوں روپیسہ billions upon billions of dollars جب ایڈیا فورڈ کر پایا نائنٹیز کے بعد جب economy پک اپ کری سر کشمیر میں جو ہم نے پیسہ ڈالا ہے ارے بے ساب پیسہ ڈالا ہے سر بے ساب پیسہ لیکن اس کا ہوا کیا سر انڈ میں پھر ایسی لوگ نکلنے تھے تو ان کو ہٹا 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 کے دور کرا سر جیل جول میں ڈالا ان کو سب فٹ کرا تین سو ستر پہتے سے ہٹایا اب پوری ہاؤس کیپنگ ہوگئے یہ معاملہ کلین ہوگیا سر اب کوئی نہیں ہے بیچ میں اب سپریم کورٹ نے بول دی آگلے سال چناؤں ہوں گے چناؤں کے بعد دیکھ لیں گے سر کیا کرنا ہے میں سب اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے انفلٹریشن ابھی بھی ہو رہی ہے پاکستان کی جانب سے اور کروس بارڈر ٹیرزم بھی ہو رہی ہے لیکن دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ کشمیر میں ترقی بھی بہت ہو رہی ہے لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت ان کے لیے کتنا وائٹل ہے بھارت کے ساتھ ان کا جڑے رہنا کتنا وائٹل ہے تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو کروس بارڈر ٹیرزم انفلٹریشن ہے اس پہ قابو پایا جا سکے گا سر تھوڑا سا وقت لگے گا اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا یا پھر تین سو ستر پینتے سے ہٹنے سے سب پرفیکٹ ہو گیا ایسا نہیں ہے لیکن بہت فرق پڑا ہے سر بہت زیادہ فرق پڑا ہے پاکستان کوشش کرتا رہے گا ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے ٹھیک ہے سر اور دیکھئے کسی اور کی زمین پر اور پاکستان کوشش کر رہا ہے پاکستان نے کر رہا بھی ہے سکسسفولی کر رہا ہے بہت فساد کری ہے پجاب میں کشمیر میں لیکن سر کر لیں گے ہم لوگ مینج ہماری ایکانومی بہت بڑی ہے ہماری پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے ہماری فوج بہت بڑی ہے جو ہم ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کشمیر میں وہ بہت زیادہ ہیں سر یہ سوچ بھی نہیں سکتے سر پورے پاکستان میں اتنی دیولپمنٹ نہیں ہو رہی جتنی کشمیر 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 اتنا سا ہے سر چالیس کلومیٹر بے اسی کلومیٹر گیا کشمیر گاٹی اتنی سی جتنا اس میں دیولپمنٹ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں نہیں ہو رہا سر the kind of development that is happening مطلب it is crazy the kind of funds the government is putting foreign countries are putting in کشمیر تو یہ دیکھیں سر چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی وہاں پہ کبھی یہ encounter ہو گیا کبھی یہ ہو گیا چھوٹا موٹا تو میں ایسے نہیں کہوں گا سر کیونکہ جب فوجی کی جان جاتی ہے تو بہت بڑا پورا دیش آہت ہوتا ہے اس سے تو اس sense میں میں نہیں بول رہا میں اس sense میں کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں جیسے ہوتے تھے بڑے بڑے encounter بڑے بڑے terrorism کے واقعے ہوتے تھے وہ بہت کم ہو گئے اور آپ نے ایک بات اور دیکھیں ہوگی سر جب سے موڈی جی آئے ہیں پتھانکورٹ کے بعد سر آفٹر پتھانکورٹ there has been no terror attack in the rest of India outside of Jambun Kashmir بندی کر دیا ڈککہ نہیں لگا دیا اس کے اوپر تو یہ بڑے narrow area میں ہو رہا ہے بھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا سر کوئمبرٹور سے لے کر bomb blast ہوتے تھے ممبئی میں ہوتے تھے ڈلی میں ہوتے تھے آپ کے اکشرتہ مندر میں پارلیمنٹ پہ یہ سب ہوتا تھا ایک time پہ اب یہ بہت ایک narrow جگہ right sir few hundred kilometers by few hundred kilometers میں اس کو سیمت کر دیا گیا ہے مردود کر دیا گیا ہے تو I think it's a very positive step sir مجھے ایسا لگتا ہے نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے situation بڑی قابو میں ہے لیکن ابھی پاکستان کے prime minister جو caretaker prime minister ہے مسٹر کاکڑنو نے recently کہا کہ کشمیر کے اوپر وہ بھارت کے ساتھ تین سو جنگیں بھی لڑنے کو تیار ہیں تو چار جنگیں تو غالباً لڑ چکے ہیں تو باقی دو سو چیانویں جنگیں آپ کو کیسے دکھ رہی ہیں کیسے لڑیں گے یہ سر یہ یہ تو دیکھیں دیں یہ عجیب سی باتیں ہیں یہ اور یہ دیکھیں کاکڑ صاحب کا کام ہے election کروانا سر وہ election کے سوا سب کچھ کر رہے ہیں سر قویت میں کوئی شیخ مر گیا وہاں پہ چلے گئے پھر انگلینڈ چلے گئے پھر امریکہ ارے آپ کا کام ہے election کروانا نبی دن کے اندر کہانی ختم نبی دن کے اندر آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی آپ کو پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی پروبلم یہی ہے سر کوئی اپنا کام نہیں کرنا چاہتا سب پھیکتے ہیں جب وہ کیا نام اس کے سر وہ بھٹو ینگ بھٹو جب وہ تھا بلا بل جب وہ فورنڈ منسٹر تھا سر تو اس کو یونائٹڈ نیشنز میں بلایا گیا سب ہی انوائٹڈ تھے اور بولا کہ سب فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بات کری ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کی کانفرنس میں بھی کشمیر کی بات کر رہا تھا ان کے اتنا دماغ خراب ہے اب ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا اور بھارت میں ایجوکیشن ہے آئی آئی ٹی ہے بھارت میں اور بھارت بہت بڑا مارکٹ ہے اور بھارت کی آبادی بہت زیادہ ہے اور بھارت میں وہ سب ٹھیک ہے لیکن ان کی پروبلم یہ ہے کہ ان کا دماغ خراب ہے ان کو ایک بیسک چیز سمجھ بھی نہیں آتی کہ جس چیز کے لیے تمہیں پیسے ملتے ہیں تم اچھی طریقے سے وہ کام کرو بس that's it مو مت کھولو مو بند رکھو اپنا روز ٹیلیویجن کے سامنے بکواس کرنا بند کرو تم کچھ مت بولو جس چیز کی تنکھا پکڑ رہے ہو جس چیز کا پروٹوکول لے رہے ہو امانداری سے وہ کام کرو اور پاکستان کی اگر پبلک ہے اور پبلک کی آپ کو سیوہ کرنی ہے پبلک کی خدمت کرنی ہے اس کے لیے آپ کو رکھا لیا آپ کو کام کرو بس اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کام کرو تین سو جنگیں لڑیں گے چار سو جنگیں لڑیں گے چھ سو جنگیں لڑیں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو روکا کس نے ہے اور جس کو جنگیں لڑنی ہو بولتا تھوڑنا ہے یہ تو ایڈیوٹائزنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں سر یہ تو سیدھا کا سیدھا سر ایڈیوٹائزنگ کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کرتے کچھ نہیں ہے انڈیا میں بھی سر میڈیا نے بہت مزا کھڑا ان کے سٹیٹمنٹ کے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ کچھ ان تلوں میں تیل نہیں ہے سر آپ کو پتا ہے سر اوز ڈسکسنگ میں تو نوڑ جنرل میں ان کا نام نہیں لوں گا انڈیا گیا انڈیا نے یہاں تک بولا ہے کہ انڈیا is very senior person سر he retired as an army commander تو which is very very senior سر مطلب one step below chief سو انڈیا نے یہ بات بولی کہ he said except for hinterland operations and LOC operations in in Valley and 16 core قول مطلب کہ جمعور کشمیری ریجن اور کشمیر کے ریجن اس کے علاوہ اس کے علاوہ کہ اس فارہہ خرد پرسیشن اس کے علاوہ پاکستان اس ریلی فالن میں ٹھیک ہے فوج ہے وہاں پہ اسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا we don't rule out but now the possibility of war with پاکستان is is extremely low right now and this is what we have decided and this is this is how we are going to this is how we are going to format our our you know our response تو یہ سب انہوں نے بات کر دی ہے سر تو there is absolute clarity in india کہ جناب ہمیں یہ we don't see Pakistan as a threat any longer sir the primary threat is China اور باکی ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں یہ کرنا نہیں ہے پاکستان کا یہ سب یہ 300 جنگیں لڑائیں گے 600 جنگیں لڑائیں گے پھر ہم کدو میں تیر مار دیں گے پھر ہم گھوڑے پہ چلیں گے جہاد کریں گے یہ سب یہ ہی بکواس کرتے ہیں ان کے بس کا کچھ نہیں ہے they are not worth it sir ایک زمانے میں ہمیں فنی لگتا تھا آج کل فنی بھی نہیں لگتا یہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنا اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم جذبے والی قوم ہیں اور ہم کلمہ پڑھ کے بنے پتہ نہیں کیا کیا سٹوری سناتے ہیں پھر یہ حلف لیلا کی کہانیاں اور میں نے ایک بات اور بولی تھی پاکستانیوں کو بری لگی سر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ایک واحد قوم ہے سر جو اپنے بچوں سے جھوٹ بولتی ہے ماباپ سے بچ من میں میں نے بھی جھوٹ بولا ہے سر میں بدماج تھا سکول میں میں نے ٹیچروں سے بھی جھوٹ بولا ہے یار دوستوں سے بھی جھوٹ بول جاتا ہے آدم بھائی بینوں میں بھی تھوڑا سا چھوٹا موٹا ہلکا حلکا innocent type کا جھوٹ چل جاتا ہے اپنے بچوں سے کوئی جھوٹ نہیں بولتا سر آدمی کوشش کرتا اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولے یہ ایسی بدکسمت قوم ہے سر یہ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتی ہے یہ بہت غلط ہے آپ نے کہا کہ بچوں سے جھوٹ بولنے کی ریت ہے جو بڑی خطرناک ہے اب ہم بلوچستان کے سلسلہ میں دیکھتے ہیں دو ہزار تیس کے آخر میں اور دو ہزار چوبیس کی بلکل ڈیلیس پہ کھڑے ہم یہ باتشید کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جو بلوچ لڑکیاں بہنیں مائیں ہمت کر کے اس وقت پہنچیں اسلامباد میں ان کو کوئی بھارت کی مدد نہیں ہے یہ ہمیں پتہ ہے کوئی ہمدردیاں ہوں گی لیکن وہ اپنے طور پر اتنی خوفناک آرمی کے سامنے جو پاکستانیوں کے لیے تو بارال وہ خوفناک آرمی ہے بھلے سے وہ افغانوں سے نہ لڑ سکتے ہوں بھارت سے نہ لڑ سکتے ہوں لیکن وہ اپنا میسج لے کے پہنچے ہیں آہ میں سب اسلامباد میں وہ بچیاں وہ عورتیں تو آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے ان کی سٹرگل کا سفر سر ایک پاکستانی شاعر ہے الوی الوی کر کے نام افکار الوی ایسی کچھ نام ہے آئی فرگیٹ اس نیم سر اس کا بڑا پیارا شعر ہے جی وہ کہتا ہے کہ مرشد میری فوج کیا لڑتی حریف سے مرشد میری فوج کیا لڑتی حریف سے مرشد میری فوج کو مجھ سے ہی فرصت نہیں ملی اب کیا سرے مطلب یہ نمبر ون فوج ہے نمبر ون ایسی یا نمبر ون یہ سب تو یہ جو بلوچ عورتیں آئی ہیں سر یہ تو نہتے لوگ تھے نا سر اور یہ مانگنے کے آئے تھی ان کو نا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں یہ تو بلوچ ہے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں سر میں ایک اگزامپل دیتا ہوں پشتونوں کا پھر میں یہ بلوچ والا کانسیٹ بھی سمجھا دیتا ہوں سر آپ کو مطلب آپ کے ویورز کو آپ کو تو پتا ہے مجھ سے بہتر پتا ہے پر آپ کے ویورز کو تو سر ایسا ہے کہ جیسے بلوچ ہے سر اب جو چپچاپ احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کے دائرے میں اپنا حق مانگ رہے ہیں جیسے منظور پشتین جیسے علی داور ٹھیک ہے جی جیسے وہ موسن کے ارامہ نام بولیا موسن داور موسن داور علی وزیر یہ سب لوگ منظور پشتین یہ پشتون تحفظ مومت یہ تو وائلنٹ لوگ نہیں ہیں سر یہ تو وائلنٹ لوگ نہیں ہیں ان کو اٹھا کے ان کو ٹورچر کر کے بنا ایف آئی آر کے ممبر آف پارلیمنٹ کو سر آپ کا نیشنل اسیمبلی کا ممبر کو اٹھا کے لے جائے امار پٹائی یہ سب دنیا بھر کی چیزیں ٹھیک ہے سر وہ بھی پشتون ہے اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے سر وہ بھی پشتون ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی دیپ سٹیٹ کو سر جو اچھے والے شریف پشتون ہیں نا ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتے ان کو جو ان سے التجا کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے گائب ہو گئے ہیں جو پیس فلی بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں صرف سپیچ دے رہے ہیں ایک لوگ بیٹھا رکھے ہیں سو دو سو پانچ سو ان کے سامنے اپنی باتیں کر رہے ہیں اور ڈیموکراتک طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی سٹیٹ کو ان کی سٹوری سمجھ میں نہیں آتی پاکستانی سٹیٹ کو کیا سمجھ میں آتا ہے تحرید کی تالیبان پاکستان نے سوسائیڈ بومبر ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کون سا پشتون سمجھ میں آتا ہے وہ پشتون جو وہ خدای خدمت گار ہوا کرتے تھے فرنٹیر گانڈی کے خان عبدالغفار خان ان کے ٹریڈیشن میں چل رہا ہے وہ پشتون جو کی فرنٹیر گانڈی کا ٹریڈیشن میں چل رہا ہے کیا ان کو وہ پشتون سمجھ میں آتا ہے یا ان کو ملہ عمر کے ٹریڈیشن میں چل رہا ہے وہ پشتون سمجھ میں آتا پشتون وہ بھی ہے پشتون یہ بھی ہے اب بات یہی ہے نا یہ بلوچ کے ساتھ اب یہ دیکھے عورتیں اس میں بزرگ تھے بچے تھے تو یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہے اور یہ کیا انڈیا کے ایجنٹ ہے سر عورت بچے یہ انڈیا کے ایجنٹ ہوں گے عورت بچے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے بھائی پانچ سال سے گائر ہیں اور سر کئی کئی لوگوں کا میں نے یہ دیکھا بلوچوں کا روتے ہوئے کہ آپ نے اگر مار بھی دیا دفنا بھی دیا تو ان کی قبر کہاں یہ بتا دو وہاں پہ نماز جنازہ ہم پڑھ لیں گے یا پھر جو بھی نماز پڑھتے ہیں قبر کی اوپر تو ہم وہ پڑھ لیں گے سر تو ایک بار آپ ہمیں بتا دو نہیں نہیں بتایا کہیں نہیں گائے اب ان کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کہاں مار مور کے پھیک دیا ان لوگوں نہیں تو وہ صرف اپنا حق مانگ نے کیا یہ راکٹ لانچر لے کر آگئے بلوچ کیا یہ کالشنکوم لے کر آگئے یہ کیا لے کر آگئے سر یہ تو صرف بڑی عزت سے بڑے پیار سے اور پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے اس رشتے سے اپنا حق مانگ نے آئے تھے کہ کسی کا بھی باپ گائے ہو جائے کسی کا بیٹا گائے ہو جائے وہ کس سے کس سے گوار لگائے گا سر کس کے سامنے پریاد کرے گا تو وہ تو اسلام آباد تو انہوں نے دو گلتیاں کر دیں سر بلوچوں نے ایک تو یہ نیاتے آئے تو پاکستان کا اتیاس یہ ہے پاکستان کی ہسٹری ہے کہ نیاتوں کی بارکنی سنی جاتی ہے جب تک بنگالی پیار سے بات کر رہے تھے جب تک بنگالی ریکویسٹ کر رہے تھے تب تک انہوں نے بنگالیوں کو میسٹریٹ کرا ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کرا ان کے ساتھ جنوسائیڈ کرا تیس لاکھ مار دیئے دس لاکھ عورتوں کا ریپ کر دیا جس دن بنگالیوں نے مقتی واہنی بنا دی یہ ہائے توبہ کر کے انہوں نے اپنے آتیار ڈال کے سرینڈر کر دیا یہ پاکستانی سٹیٹ understands the language of violence ابھی وہ جو عورتیں آئی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے سر ان کے کئی بچوں کے پیروں میں چپلے نہیں ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ جن کو بتا رہے ہیں رو کے ایجنٹ وہ اتنی کڑکتی سردی میں اسلام آباد کی وہ ایک شال لے کر وہ ٹھٹھٹھٹی عورت وہ لوگ آئیں اپنے بھائی بیٹوں کو باپوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہ جن کو انہوں نے مار دیا ہے ٹھیک ہے ان کو بول دیا کہ یہ تو انڈیا کے ایجنٹ ہے اب ٹھیک ہے اب یہ یہ چاہتے ہیں سر بیالے والے آئیں یہ بیالے والے آئیں گے پھر بیالے والے کالشنا کو لے کے بیالے والے آئیں گے پھر سوسائیڈ بومنگ یہ ان کو پھر یہی زبان سمجھ میں آیا تو ایک جو بلوچ ہے سر جس کو مار مار کے جیل میں ڈالا دو تین دن رکھا پھر اس کو چھوڑا اور اس میں سے کو چھوڑے بھی نہیں وہ بلوچ جب اسلام آباد آئے گا وہ واپس وہ جو ماں ہے جو بہن ہے جو بیٹی ہے کسی کی تو ماں بہن بیٹی ہوگی نا سر وہ وہ جو عارت آئی ہے کسی کا تو کوئی رشتہ ہوگا نا کسی کی پتنی ہوگی کسی کی وائپ ہوگی وہ کیا کیا لیسن لے کر جا رہی ہے وہ سبق کیا لے کر جا رہی ہے سر what lesson is she taking back to کوئیٹا یا ایکس جگہ جہاں سے بھی ہوا یہ وہ وہاں پہ سبق کیا لے کر جا رہی ہے سبق یہ لے کر جا رہی ہے سر کی اگر آپ ایسے آوگے اپنا حق مانگنے کے لیے تو یہ آپ کو ضلیل کریں گے یا آپ کو رسوہ کریں گے یا آپ کو بحزت کریں گے لیکن اگر آپ ایسے ہو جاؤ گے کر لوگے پھر یہ آپ کے سامنے میمی آئیں گے آپ سے گرگڑ آئیں گے آپ کے سامنے this is the mindset by which with which all the baloch will go اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ہار سر بھارت میں بھی ہوتے ہیں سر protest بھارت میں بھی excesses ہوتے ہیں بھارت میں بھی خوب توڑ پھاڑ ہوتی ایسی بات نہیں ہے کسان ایک سال بیٹھے رہے سر کسی نے انٹر مارے کسانوں کو شاہین باغ بیٹھے رہے ایک سال کسی نے بولا ان کو کہ تمہارو یہاں پہ ہم تمہارے اوپر ڈنڈے برسائیں گے یا تمہیں گولی ماریں گے یا کچھ ایسا جب تک crowd violent نہ ہو جب تک crowd violent نہ ہو آپ کچھ جس دن crowd پتھر پتھر پھیکنے لگے violent ہو جائے پھر آپ کو گولی چلانے یا tear gas چلانے that's your edit وہ پھر آپ کر سکتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے لیکن crowd to violent نہیں تھی وہ بلوچ تو اور عزبچے تھے تو آپ نے آپ نے بیسکلی کیا کھرا بلوچستان کے ہر ایک شخص کو ایک بات سمجھا دی کہ یہ جو راولپنڈی کی سرکار ہے ایک تو غلط جگہ آئے نا سر instead of Islamabad they should have gone to راولپنڈی they came at the wrong place but anyway ان کو سب سے بڑا سبق یہ ملا ہے کہ بھئی اگر آپ پیار سے محبت سے اور یہی سبق یہی سبق منظور پشتین کو بھی ملا ہے یہی سبق یہ جو علی وزیر ہے اس کو بھی یہی سبق محسن داور کو بھی یہی سبق ملا ہے اور یہی سبق ان بلوچوں کو بھی ملا ہے کہ بھئی اگر تم پیار محبت سے پاکستان سے آئین کے دائرے میں آرام سے بڑے عزت کے ساتھ تم اگر اپنا حق مانگنے کی کوشش کروگے تو تم زلیل ہوگے یہ تمہیں ماریں گے اگر تمہیں عزت کی زندگی رکھنی ہے اپنے مطلب یا عزت کے ساتھ تمہیں جینا ہے تو اٹھا لو کالشنکوب that is what they have told these people and it is very unfortunate سر جی میشی صاحب دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی جماعت اور خود عمران خان آرمی کے بہت بڑے پپٹ تھے اور آج بھی بننے کو تیار ہیں لیکن جب وہ بھی بے بس ہوئے تو انہوں نے نو مائی کو ہنگامے کی ہے تو ان ہنگاموں کے آہ پاداش میں آپ دیکھ لیجئے خود عمران خان بھی جیل میں ہیں اور سبھی ان کی لیڈرشپ یا تو بھاگی ہوئی ہے یا جیل میں ہے تو یہ جو میسج ہے آہ کہ ہم فوج کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں یہ بھی تو پاکستان میں نہیں چل سکتا سر میں بتا رہا ہوں یہ یہ سب جو بھی ہوا تھا نا عمران خان کے ساتھ یہ پنجاب میں ہوا تھا یہ لوگ سستے میں چھوٹ گئے سر یہ جتنے بھی ہیں عمران خان کے پارٹی کے لوگ یہ سب because most of them i'm not saying all of them but most of them happen to be پنجابیس یہ اور عمران خان بھی سر نام کا پشتون ہے نام کا نیازی ہے نا میاں والی کا رہنے والا انہوں نے بول دیا کہ ہم ایسا کریں گے ہم ویسا کریں گے یہ ہوگا ہم احتجاج کریں گے نو مائی کو سب لوگ نکلو فوج نے ڈنڈیشنڈ ہے ہمارے ان لوگوں نے پھر یہ بھاگ گئے کافی لوگ عمران کی پارٹی کو سب کچھ they left most of them have left عمران خان's party اور 99% of them یہ پرانے جتنے بھی ایٹیم تھی عمران خان کی یہ سب بھگ گئی سر پر آئی ٹھنک دی ور کوئیت فوج جو تھی سر فوج نے کافی نرمی سے پیش آیا سر کیونکہ فوج اس سمیں پنجاب میں ایکٹیو تھی سر یہی چیز اگر بلوچستان میں ہوتی تو خون کی نردیاں میں چکی ہوتی خائبر پکٹی انکوان میں ہوتا سندھ میں ہوتا مار مار کے سر لوگوں کی لاشیں مشاہ دیتے انہوں نے ایسا کچھ کرا نہیں زیادہ تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھا پڑ توڑا مار کے اس کو جیل میں ڈالو اس کو جیل جیل میں ہوتا ہے لیکن بیسکلی اتنا رف ہینلنگ نہیں ہوئی امران خان کی جتنا لوگ سوچ رہے ہیں رف ہینلنگ تو سر رف ہینلنگ دیکھ رہے ہیں پھر بلوچستان وہاں پہ ہوتی رف ہینلنگ لوگوں کے یہاں کے گھر سے پتہ لگا عورت چلی گئی تو پتہ ہی نہیں لگا کھا گئی عورت گائے بھی ہوگئی آدمی چلا گیا تو پانچ سال سے آدمی گائے بھے کچھ نہیں پتہ لاش کٹ کٹ کے بوریوں میں مل رہی ہے کس کی لاش ہے پتہ ہی نہیں لگا کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا کیما بنا دیا تو یہ سب تو نہیں ہوا پنجاب کتنا نہیں ہوا they never had this problem تو اس لئے یہ سب لوگ سر یہاں پہ دھاڑ لیتے ہیں پاکستان میں بہت فرق ہے سر بہت فرق ہے سٹیٹ بائی سٹیٹ یہاں پہ کافی لوگ جب کشنیر میں پیلٹ گنز ہوتے تھے پیلٹ گن فائرنگ ہوتی تب میرے کافی لوگوں سے پاکستانیوں سے بحث ہوتی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں باقی انڈیا میں ہوتا ہے ایسے پیلٹ گن جلتی ہیں میں نے بہت پیلٹ گن نہیں وہ کون سا بابا تھا سر جس کو جیل میں ڈال دیا رام رہیم تو وہاں پہ ٹرائی سٹی میں فائرنگ ہوئی تھی سر پولیس اس کے فالوورز نے دنگا فساد کرا سٹیٹ میں فائرنگ کروائی سر ترٹی نائن پیپل ڈائیڈ اور 29 سمتنگ لائک در 30 سمتنگ پیپل ڈائیڈ کچھ گھنٹوں میں اتنے لاشیں گراندین سٹیٹ میں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کشمیر میں ہوتا ہے کہ ٹرائی سٹی میں ہو چکا ہے جب رائٹس کنٹرول نہیں ہوتی دلی میں تو دلی میں بھی فائرنگ ہوئی ہے یو پی میں بھی ہوئی ہے ڈاؤن ساؤت بھی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کشمیر کے لیے there is some special treatment جب کشمیری کرے گا تو ہم کشمیری کو ماریں گے لیکن باقی کرے گا تو اس کو بڑا میرا منہ میرا بیٹا ایسے کر کے اس کو پچھکا رہے ہیں ایسا نہیں ہے گولیاں ہر جگہ جب بھارت میں چلتی ہیں سٹیٹ چلواتا پھر ہر جگہ برابر چلتی ہیں گولیاں اور اس میں سب ہی مارے جاتے ہیں جو بیچ میں دنگائی ہوتے ہیں جو دنگا کرتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے سر پاکستان میں there is separate treatment for پنجاب اور یہ بھی لوگ لیسن واپس لے کر دیں ہیں اپنے ساتھ جی تو امیس صاحب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو election potentially ہونے جا رہے ہیں نئے سال میں آٹھ فروری اس کی date ہے تو اس کے نتیجہ میں پاکستان کا کوئی mindset change ہو یا پاکستان کا کوئی نظام change ہو اس کی کوئی anticipation ہے آپ کے پاس نہیں صاحب نہیں سوال ہی نہیں ہوتا سر یہ پاکستان میں بدلاؤں کا تصور جو کرتا ہے وہ آدمی پھر you know that man is delusional وہ غلط چیز بتا رہا ہے لوگوں کو وہ اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ والوں کو غلط چیز سمجھا رہا ہے پاکستان میں بدلاؤں تو ہوئی نہیں سر ایک power structure ہے پاکستان میں نا سر ایک power structure ہے خاص اور اس power structure کے beneficiaries ہیں تو جب power structure کے beneficiaries ہوتے ہیں تو then you can't do anything about it سر پھر آپ آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ میں نے ایک بار بہت پہلے ایک بات بولی تھی آپ کی شو میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ پاکستان کا اشرافیہ پاکستان سے محبت نہیں کرتا سر یہ school college بھی نہیں بناتے کیونکہ ان کے خود کے بچے باہر پڑتے ہیں تو ان کو پھر college بنانے کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ جو college کے پیسے sanction کرتا ہے اس کا بیٹا خود ہے Oxford میں پڑھ رہا ہے بیٹی کے Cambridge میں پڑھ رہی ہے سر تو why the hell should he bother کہ میں پاکستانیوں کے لئے بڑی ہی سکول college بناؤں ایک تو بات یہ ہے سر دوسری بڑی important بات ہے with respect to Pakistan is that کہ جو beneficiaries of the system ہیں نا سر دوزار فیو وہ کچھ ہزار لوگ ہیں جو beneficiaries of the system ہیں they will not allow the system to change سر تیاک کی بھاونا ہونا بہت ضروری ہے سر you should be able to walk away پاکستانیز have not learned the art of walking away سر کہ جس دن تک پاکستان ڈوبے گا نہیں جس دن تک اس کے چار ٹکڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ لوگ نوستے رہیں گے پاکستان کا گوشت اس کی بوٹی سر اس کی آٹیوں کے اندر گودہ ان لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑنا سر چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے شہباز شریف ہو چاہے آپ کے کمر جاوید باجواں ہو چاہے کوئی بھی ہو سر پاکستان کا کسی بھی پارٹی کا ہو کوئی بھی ہو سر میں کہہ رہا ہوں اس میں سب شامل ہیں یہ گد کی طرح سر نوچتے ہیں بوٹیاں عمران خان نے علاو کر رہا تھا سر عمران خان نے میں توشہ خانہ کا کیس تو چھوڑی ہے وہ ایک کیس ہے اس کو چھوڑی ہے ٹھیک ہے پتہ عمران خان نے علاو کر رہا عمران خان کے انڈر جو لوگوں نے کرپشن کر رہا ہے اب عمران خان نے کچھ کچھ کو پکڑ دیا کچھ کچھ کو بند کر دیا کچھ کچھ کو نہیں روکتا ہے تو یہ تو پاکستان میں ہے سر it's not just corruption سر it is also یہ صرف یہ صرف وہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا یا یہ پیسہ کھاتے ہیں صرف یہ نالائق بھی ہیں سر ان کو آتا نہیں ملک چلانا they don't know how to run the country نہ عیوب خان کو آیا نہ بھٹو کو آیا نہ 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 یہ زرداری کو آیا نہ نواز شریف کو آیا نہ عمران یہ کسی ان کو ملک چلانا دھوڑا آتا ہے سر they don't know how to run a country which is why پاکستان is in such a bad state پاکستان is remote control from امریکہ سر اگر میں کرتا ہوں نہیں یہ کہتا ہے خودمقتاری اگر کل پاکستان کو خودمقتار کر دیں گے ایک سال کے اندر اس کے چارٹ اکڑے دیں گے سر جز دن پاکستان خودمقتار ہو گیا یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کا remote control ایک remote control امریکہ میں پڑا ہے ایک remote control چائنا میں پڑا ہے اور چھوٹی چھوٹی بیٹری ہیں سعودی اے ریوی اور یوی میں پڑی ہیں ورلڈ بینک آئی میں پڑی ہیں تو خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے کہ ان کے remote control سے چل رہا ہے ملک سر ورنہ یہ تو ابھی تک تو اگر ان کو آپ چھوڑ دیں نا پاکستانیوں کو یہ نوچ کے دوسرے کو کھا کے خدم کرتے ہیں سر یہ کہ they will not survive سر they will not survive they are surviving only because of outside interference میں پیسے کی بات نہیں کر رہا سر میں مدد کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو باہر سے لوگ control کرتے ہیں اس لیے پاکستان زندہ ہے کیونکہ باہر کے لوگ پاکستان کو control کرتے ہیں جس دن امریکہ بولے کہ ہمارا تم سے کوئی لینا کرنے نہیں ہے چاندہ آپ نے مو موڑ لے سب لوگ موڑ لے اور بولیں کہ ٹھیک ہے تم خود مقتار ہو تم چل سر ایک سال کے اندر بلوچستان الگ ملک ہوگا یہ خائبر پکتون کو شاید افغانستان کے ساتھ مل جائے کیا ہوگا اس کا سندو دیش الگ ہو جائے گا یہ سب کا سب معاملہ سیٹ ہو جائے گا ان کا الگ they are incapable سر incompetence بھی بہت بڑی چیز ہے پاکستانیوں جو ان کا اشرافیہ ہے نا سر it's a highly incompetent اشرافیہ سر فوت سرکار چلا رہی ہے سرکار والے مسکرہ پن کر رہے ہیں سب ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں اپنا کام کوئی نہیں کر رہا so that is what is the problem بہت آخر میں finally ہمیں یہ بتائیے کہ دو ہزار چوبیس بھارت کے لیے آپ کو کیسے دیکھتا ہے world stage پہ بھارت کی کیا position بنتی ہے پاکستان کے بارے میں تو آپ نے ابھی بتایا کہ election جو ہے اگر ہو گیا تو اس کا کوئی فرق پاکستان کے سماج اور پاکستان کی سیاست پہ in fact پڑھنے والا نہیں لیکن کشمیر کے مسئلہ میں یا ساؤتھ ایشیا کے مسئلہ میں آپ کو two thousand twenty four سر کیسے دیکھتا ہے سر بھارت کی جہاں تک بات ہے مہدی جی آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ سیٹ ہے this truth nobody can change except God مہدی جی آ رہے ہیں absolute majority کے ساتھ دن دن آتے ہوئے وندہ بھارت کی اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں دن دن آتے ہوئے مہدی جی ایک تو یہ بات تہہ ہے سر دوسری چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا سٹیچر اور بڑھنے والا ہے دنیا میں مجھے ایسا لگتا ہے سر مجھے لگتا ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ ابراڈ کاروائیاں کرے گا through its i'm not talking about military intervention but i'm just saying that you know india will project power outside in twenty twenty four twenty twenty five مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت باہر پاور پروجیکٹ کرے گا پتا نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے and when i say projection of power i'm saying i specifically mean military power جو بھارت بہت کم کرتا ہے بھارت اس سے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں کرنا ٹھیک آپریشن پاون کر رہا تھا sir we went to Maldives also یہ سب کرتے رہتے ہیں but india will do it whether big or small i don't know another thing sir i think we are going to see india's economy sir ہمیں یہ سا دیکھ جائے گا کہ india's economy is doing very well so i i see great things for india i see great things for india in twenty twenty four thank you very much میجی صاحب بہت بہت دنیواد بہت شکر گزار آپ نے وقت دیا اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کل امریکی ٹیلیویزن دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے امریکی ٹیلیویزن بڑے لبرل ٹیلیویزن ہیں جو تھوڑے سے انٹائی بھارت پی رہتے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس ہی نہیں اگلی پوری دعائی بھارت کی دعائی ہے بہت بہت دنیواد ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے وقت دیا بہت بہت دنیواد میجی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایز یوزیل کینڈر طریقے سے اپنی باتیں پیش کی اور دو ہزار تیس کے حوالے سے پاکستان بھارت ساؤتیشیا اور خاص طور پر کشمیر کے کانٹیکس میں جو ایشیوز تھے اس پہ آپ نے کھل کے بات چیت کی ہم اپنے ویورز سے یہ کہنا چاہیں گے کہ میجر گورو آریہ جی کا چینل آپ سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ چینکیہ فورم کے ایپس بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ میجر صاحب کے ملینز ان ملینز جو ویورز ہیں وہ ہر ہفتے ان کے چینل پہ جاتے ہیں بلکہ میں کہوں گا ڈیلی کی بنیاد پر جاتے ہیں تو یہ میج صاحب کی جو اپریشیشن ہے اپنی ویورز میں وہ بالکل اوورویلمنگ ہے اور ہماری یہ بھی آپ سے گدارش ہے کہ آپ تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تیگ ٹی وی کی اپ پر تک کی اپس رکا امازون اینڈروید اور آپ پر تک کی جیے آپ پر تک کی جیے آپ پر تک کی جیے آپ پر تک کی أو ویورا bilے آپ پر تک کی جیے آپ پہ چمہ ساتھ ساتھ دام adolescent ch ata موسیقی موسیقی